بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین مکرم میں ہوں خرم شاہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بات کریں گے ہم آج رسید نویسی پر تو سامین جب ہم آپس میں کچھ لیندین کرتے ہیں کوئی چیز خرید و فروخت ہوتی ہے یا کوئی خدمت کے بدلے پیسے دیے جاتے ہیں تو اس کو جب تحریر کر دیا جاتا ہے تو اس تحریری شکل کو عام طور پر ہم رسید کہتے ہیں رسید نویسی کے رسید لکھ دو بھئی تو یہ ایک امتحانات کی نکتہ نظر سے بھی اہم چیز ہے لیکن عام زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے تو ایک سنت عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ایسے اپنے لیندین کو معاملات کو لکھ لیا کرو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپس کے معاملات خراب نہیں ہوتے چیزیں انسان بھول سکتا ہے تو لکھی ہوئی چیزیں یاد رہتی ہیں اس کے علاوہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی چیز بہت موضوع اور کارامت ثابت ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں رسید نویسی کی جانب تو اچھی ایک میاری رسید کیسے تحریر کی جائے کون سے نکات ہیں جن کو لکھنے سے ایک رسید مکمل ہوتی ہے تو چھے اہم اس کے نکات ہوتے ہیں ایک رسید میں تو رسید ہم جانتے ہیں کچھ بعض اوقات سٹام پیپر بھی ہوتا ہے عدالتی نویت کی رسیدیں ہوتی ہیں تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صفحہ یعنی عدالت سے منظور شدہ ہوتا ہے اس پر بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے لیکن یہ رسید سادہ صفحہ پر بھی لکھی جا سکتی ہے تو چھے اہم چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کا عنوان لکھا جاتا ہے کہ کس متعلق یہ رسید ہے تو اس کا عنوان ہوتا ہے کہ یہ رسید ہے اور کس چیز کے خرد و فروخت پر یہ رسید تحریر کی جا سکتی ہے پھر بیچنے والی جو چیز بیچی جا رہی ہے ایک سے دوسرے کو جا رہی ہے وہ موٹسائیکل ہے یا کوئی گائے ہے یا کوئی اور جانور ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی نویت کیا ہے وہ کیا چیزیں اس کی پہچان بتائی جاتی ہے تو دوسری اہم چیز اس چیز کی پہچان ہے عنوان کے بعد تیسری چیز اس رقم کس چیز کے بدلے وہ رقم ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے جس کے بدلے یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ خریدنے اور بیچنے والے کی تفصیل بھی ہوتی ہے عام طور پر جو بیچنے والا ہوتا ہے پیسے لینے والا وہ رسید کے آخر میں چونکہ رسید وہی تحریر کر رہا ہوتا ہے جو پیسے لے کر چیز بیچتا ہے تو اس کا نام لکھتیا جاتا ہے بعض وقت دونوں خریدنے اور بیچنے والے کا نام نیچے لکھتیا جاتا ہے چونکہ بعض اوقات چیزیں بدلی جا رہی ہوتی ہیں وہ خریدی یا بیچی نہیں جا رہی ہوتی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا لیندین کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں دونوں کا نام نیچے آئے گا تو خریدنے اور بیچنے والے کا نام ان کی پوری تفصیل ہونی چاہیے اس کے بعد دو گواہان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے پھر تاریخ تو تاریخ ہر چیز میں اہم ہوتی ہے تو رسید میں بھی تاریخ نہیں ہوگی تو رسید بیکار ہو سکتی ہے تو اس کے تاریخ بھولنے کی چیز نہیں ہے اس کا اہم نکتہ ہے تو یہ چھے نکات ہونے چاہیے تو انہی نکات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اگر آپ سکرین پر غور کریں جن میں پہلی موبائل فروغ کرنے کی رسید ہے تو موبائل فروغ کرنے کی رسید عام طور پر دکانداروں کے پاس بل بنے ہوتے ہیں ان کے پیٹ جو بنے ہوتے ہیں تو ان کو نمبر لگے ہوتے ہیں اس لیے وہاں گواہوں کی اور دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اسی پیٹ پر تاریخ اور موبائل کی تفصیل لکھ کر دے دیتا ہے جس پر قانونی چارجوئی کی جا سکتی ہے تو وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن عام طور پر اگر ایک دوسرے عام لوگ جن کے پاس بلز نہیں ہوتے بنے ہوئے اپنے دکان کے یا کاروبار کے تو وہ پھر سادہ صفحے پر بھی یہ لیندین کر سکتے ہیں تو موبائل کی رسید ہے کہ ایک موبائل ہے تو آپ دیکھیں اس کا عنوان دیا گیا ہے کہ موبائل فروغ کرنے کی رسید پھر اس کے بعد نیچے ایک عنوان عام طور پر لکھا جاتا ہے کہ باعث تحریر یہ ہے یعنی یہ رسید لکھنے کی وجہ یہ ہے اور نیچے پھر وجہ لکھی جاتی ہے تو اس کی ایک خوبصورت ہیڈنگ بنائی جاتی ہے عام طور پر لوگ لکھتے ہیں باعث تحریر آنکھے تو اس کا مطلب بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لکھنے سے رسید رسید نہیں رہے گی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وجہ تحریر یہ ہے لیکن وہ روایتی طریقہ ہے پرانے زمانے کا تو اب نیا روایت کے رواج کے مطابق موجودہ رواج کے مطابق طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو باعث تحریر یہ ہے کہ کیا تحریر ہے کہ ایک عدد موبائل فون ہے پرانا موبائل ہے جی اس کا لیندین ہو رہا ہے اب اس موبائل کی پوری تفصیل بتائی جائے گی دوسرا نمبر جیسے کہ میں نے بتایا اہم نکتہ انوان کے بعد تو وہ کیا ہے کس کمپنی کا ہے اس کا رنگ کیا ہے اگر رنگ بعض اوقات اس کے کیس بدل جاتا ہے تو اس لئے موبائل کا رنگ ایک جیسا نہیں بھی رہ سکتا تو اس لئے رنگ نہ بھی لکھیں تو ضروری نہیں ہے آئی ایم ای نمبر ایک موبائل کا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح ہم آئی ایم ای نمبر لکھا ہے اور کمپنی کا نام مارڈل نمبر لکھا ہے تو یہ چیزیں تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد اس کی قیمت لکھی ہے کہ یہ بیس ہزار روپے کا موبائل ہے لوگ عام طور پر دو دفعہ قیمت لکھتے ہیں تاکہ غلطی کا انکان نہ رہے تو لیندین کا مسئلہ ہے تو اس کو یعنی ہجوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کو آداد میں بھی لکھا ہوا ہے تو لوگ اس کو ہاف آدھا بھی لکھتے ہیں کہ جس کا نصف بیس ہزار جس کا نصف دس ہزار بنتا ہے کل رقم جو ہے وہ فلان شخص سے وصول کر لی ہے اور رسید لکھ رہا ہوں تاکہ سندھ رہے اور بوقت ضرورت کام ہے تو اگلے شخص کا بیچنے جن کو بیچی جاری ہے اس کا نام بھی یہاں ضروری لکھ دیا گیا ہے منشن کر دیا گیا اس کا شناختی کارڈ نمبر تو نیچے رسید لکھنے والا اور چیز بیچنے والا الابدام طور پر لکھا جاتا ہے یعنی تحریر کرنے والا یا رسید لکھنے والا تو وہ شخص اپنا نام لکھتا ہے اپنا پتہ لکھتا ہے اپنے والد کا نام اب جو ضروری معلومات ہوتی ہیں شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے تستخط کر دیتا ہے تو یوں یہ ایک رسید پوری ہوتی ہے دو گواہ جو موجود ہوتے ہیں تو پھر ایک طرف ایک گواہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے دوسری طرف تو یہی رسید اگر کوئی جانور خرید فروغ کرنے کی ہو تو اس میں ہلکی پھل کی تبدیلی ہوتی ہے چونکہ اب جانور ہے تو اس کی پہچان اور ہوگی اب کوئی جانور ہے تو اس کا نسل ہوتی ہے اس کی عمر تضیون کیا جاتا ہے اس کی کوئی خاص نشانی ہے تو وہ بتا دی جاتی ہے تو یوں ہی ہم ایک دوسری آپ کے سامنے یہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک گائے فروغ کی جو ہے وہ رسید سامنے پیش کی جاری ہے تو اس میں کیا ضروری لوازمات ہیں جو منشن کیے گئے اس کی یوں ہی گائے کی پوری تفصیل ہے پھر رقم کی تفصیل ہے پھر بیچنے والے خریدنے والے کا نام ہے بیچنے والے کا نیچے نام موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ رقم کی مکمل تفصیل ہے تاریخ کا جگہ متعین کی گئی ہے تو اسی ترتیب سے کچھ بھی آ جائے وہ گاڑی آ جائے تو اس کا چیز نمبر اس کا پلیٹ نمبر ہم ڈالیں گے وہ کوئی اور چیز آ جائے وہ فریج آ جائے تو ان کی کچھ نہ کچھ پہچان کے مارڈل اور نمبرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک رسید کسی بھی چیز کی رسید ہم تحریر کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب ہم رسید نویسی کو بہتر سمجھ چکے ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے گا سیکھتے سکھاتے رہیے گا اللہ حافظ